پاکستان میں رحم دلی کے بہت سارے ایسے واقعات اکثر اوقات پیش آتے رہتے ہیں جو کہ انسانوں کے ساتھ تو ہیں ہی لیکن کئی دفعہ جانوروں کے ساتھ بھی مسلمان ایسی رحم دلی کر دیتے ہیں کہ ان کے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث یاد آجاتی ہیں جو جانوروں کے ساتھ صلح رحمی کے حوالے سے ہیں دنیا کی بڑی بڑی تنظیمیں جو جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں وہ کبھی بھی یہ کلپس آپ کو نہیں دکھاتی کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے ملک کے کلپس ہیں یہ پاکستان کے کلپس ہیں اور پاکستان کا اجسل چہرہ پاکستان کا خوبصورت چہرہ پاکستان کا رحم دل چہرہ دنیا کے سامنے یہ یہودی اور کافر آخر کیوں کر دکھائیں گے دوستو یہ پہلی تصویر دیکھئے اس کے اندر جب جانور کو درد ہوا تو مالک اسے اپنی ریڑی پر بٹھا کر گدہ گاڑی چلانے لگا یعنی گدے کی جگہ پر اس نے خود کو جوت لیا ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ گدہ اس مالک کو رزق روٹی کما کر دیتا ہے اور آج جب یہ پریشان ہے آج جب یہ ڈرہ ہوا ہے زخمی ہے تو اس شخص نے اسے ریڑی کے اوپر بٹھایا اور اسے لے کر آگے چلنے لگا انسانیت کی نئی مثال قائم کرنے والے اس شخص کو سلام ہے اور یہ ایک اور کلپ دیکھئے اس میں کے دو لڑکیاں آپ کو دکھائی دیں گی جو کہ رستے سے جاتے ہوئے ایک کبوتر دیکھتی ہیں جو بچارہ نڈھال پڑا ہے اس کبوتر کو اٹھاتی ہے اس کبوتر بچارے کو پانی پیلاتی ہے اور کچھ دیر اس کی تماداری کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے پاس سے جو لوگ گزر رہے ہیں یہ ان سے بھی بے پروا ہے اس وقت خالصتاً اللہ کی رضا کیلئے اس جانور کی مدد کر رہی ہیں اور اس پرندے کی مدد کر رہی ہیں اس بے جان مخلوق کی مدد کر رہی ہیں پاس سے ایک چھوٹا سا بچہ بھی آکے ان کے پاس رک جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کیا ہوا یہ کبوتر کہاں گیا اس کو کہاں گیا لوگ لے کے گئے یا پھر دوبارہ اس کبوتر کی انہوں نے پرسان کیا یا نہیں سوالے سے تو ہم نہیں جانتے لیکن یہ کلپ یہ دکھاتا ہے کہ انسانیت الحمدللہ جتنی ہم لوگوں میں ہے شاید ہی کسی میں ہو